بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظر اکام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی آج انیس نومبر دوہزار اکیس ہے اور آج دن ہے جمعت المبارک کا ناظر اکام بالاخر مودی دہشتگرد سرنڈر ہو چکے ہیں مودی دہشتگرد نے اپنے ہی ملک کے اندر لوگوں کا خون بہایا لوگوں کے حقوق پر ڈاکے ڈالے لیکن لوگیں وہ لوگیں جو مودی کے خلاف احتجاج کی پاور کو سمجھے اور انہوں نے احتجاج کیا وہ سڑکوں پر نکلے اور تقریباً ڈیڑھ سال کے بعد مودی دہشتگرد کو سرنڈر کروا دیا ناظر اکام آج کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے بھارت سے کہ مودی دہشتگرد کسانوں کے سامنے سرنڈر ہو چکے ہیں فارمرز پورٹیسٹر کے سامنے سرنڈر ہو چکے ہیں آپ جانتے ہیں بھارت کی اکانومی کا دار و مدار زراد پر منحصر ہے وہاں پر کسانوں کی بڑی تعداد ہے کروڑوں کی تعداد میں لوگیں زراد سے اور کسان ہیں زراد سے عبستہ ہیں ان کسانوں کے خلاف زراد پیشہ لوگوں کے خلاف مودی دہشتگرد نے کالے قوانین بنائے جس کے خلاف کروڑوں کسان فارمرز سڑکوں پر نکل آئے بالخصوص سے زیادہ تر جو تعداد تھی کسانوں کی وہ سکھ تھی کیونکہ زیادہ تر جو زراد سے منسلک لوگ ہیں ان کی تعداد اکثریت سکھ ہیں تو وہ سڑکوں پر نکلے اور کالے قوانین کے خلاف احتجاج کیا پچھلے سال یعنی ایک سال ہو چکے ہیں سبتمبر دوہزار بیس کے اندر مودی نے پارلیمنٹ سے کالا قانون پاس کروایا جس سے کسانوں کے مسائل میں اضافہ ہوا کسانوں کے حقوق پر غصب کیے گئے ان کے جو حقوق تھے ان پر ڈاکہ ڈالا گیا کسانوں نے مسلسل احتجاج کیا مودی کے خلاف پورے بھارت کو کئی مرتبہ بند کیا جس سے بھارت کی ایکانومی کو لاس ہوا یہاں تک کہ نازی کام ڈلی کے اندر کسانوں نے کئی مہینوں سے پڑاؤ ڈالا جس کی وجہ سے آمد و رفت کے راستے موتل ہوئے بالاخر آج انیس نومبر دوہزار اکیس کو مودی دہشتگرد ایک سال کے بعد کسانوں کے سامنے سرنڈر ہو گیا نازی کام جو آج کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے بھارت سے کہ مودی دہشتگرد نے آج انیس نومبر کو کسانوں سے معافی مانگ لی ہے اور کسانوں کو کہا ہے کہ ہم آپ کے خلاف بنائے گے قوانین واپس لیتے ہیں اس مہینے پارلیمنٹ کے اندر ان قوانین پر دوبارہ بحث ہوگی اور یہ قوانین ختم کر دیا جائیں گے تین ایسے قوانین بتائے جا رہے ہیں جس پر کسانوں کا سب سے زیادہ اعتراض تھا ان تین قوانین کو ختم کر دیا گیا ہے مودی نے اپنے بیان کے اندر یہ کہا ہے کہ چونکہ ہم کسانوں کو قائل نہیں کر سکے ہیں اس وجہ سے اب یہ قوانین واپس لیے جا رہے ہیں اور کسانوں کے تمام مسائل حل کریں گے اور ان کے لیے بہت سے فلاحی منصوبے بھی شروع کریں گے ناظرین کام بھارت کی تمام ریاستوں کے اندر سکھوں نے فارمرز نے کسانوں نے احتجاج کیا تھا وہ اسے بیان کے بعد مودی حکومت کے اس سرنڈر ہونے کے بعد خوشی منا رہے ہیں آج بھارت کی مختلف ریاستوں کے اندر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مودی دہشتگرد کی معافی کے بعد کسان خوشی سے باہر ہو چکے ہیں اور وہ شادیانے بجا رہے ہیں اور کسانوں کے جو سربراہ ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جب تک کہ ناظرین کام پچھلے ڈیر سالوں میں جو کسانوں نے احتجاج کیے ہیں اس احتجاج کے دوران تین سو سے پانچ سو کے لگ بک کسان جابہک ہوئے ہیں کچھ حادثات کے اندر مارے گئے ہیں کچھ نے خودکشیاں کر لی ہیں اور یہ کالے قوانین مودی دہشتگرد کی جماعت بی جے پی کو فائدہ دے رہے تھے جبکہ کسانوں کا قتل عام کر رہے تھے یہ بہت بڑا واقعہ ہے بھارت کے اندر کہ کسانوں نے اپنے احتجاج کے ذریعے سے اپنے مظاہروں کے ذریعے سے مودی دہشتگرد جیسے جابر اور ظالم حکمران کو سرنڈر کروایا ہے ناظرین کام اس سے پیغام ہے ان تمام اکلیتوں کے لیے کہ اگر وہ بھی ڈٹ جائیں تو ان کے خلاف بھی کالے قوانین پاس اور منظور نہیں ہو سکتے ہیں ناظرین کام اسی حوالے سے آپ کو ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں مقبوضہ کشمیر کا علاقہ سری نگر ہے جہاں پر حیدرپورا میں تین روز پہلے چار کشمیریوں کو نہتے کشمیریوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا تھا اس میں ایک ڈاکٹر مدسر ہیں جو سرجن ڈاکٹر ہیں اور ایک الطاف بٹ ہیں جو وہاں پر پرپرٹی ڈیلر ہیں تاجر ہیں ان کو گولیاں مار کر شہید کیا گیا ہے ان کے ورسات سڑکوں پر نکلے ہیں میڈیا پر خبریں دی ہیں بیانات دیئے ہیں ویڈیوز ریکارڈ کی ہیں سوشل میڈیا پر ہر جگہ پر ان کے آواز پہنچائی گئی اور مودی دیشتگرد اب کشمیر کے ان نہتے کشمیریوں کا جالی انکاؤنٹر تسلیم کرنے پر مجبور ہوئی اگر ناظریکام یہ لوگ بھی خاموش رہتے ہیں اور جس طرح سے دیگر کشمیری مسلمانوں کے جو ورساں یا ان کے جو بچے شہید ہوتے ہیں جس طرح سے وہ احتجاج نہیں کر پاتے ہیں اگر یہ بھی اسی طرح خاموش رہتے تو یہ معاملات دب جاتا بھارت کا دیشتگرد حکومت ہے اور دیشتگرد میڈیا اور دیشتگرد فوج ہے یہ کلیم کرتی رہی کہ جن لوگوں کو مارا گیا ہے یہ دیشتگرد تھے یہ ملیٹنٹ تھے اور یہ جہادی تنظیموں سے وہ بستا تھے لیکن جب ان کے ورساں نے احتجاج کیا تو پھر وہ اپنی غلطی ماننے پر مجبور ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اس واقعے کی تحقیقات کریں گے اگر جالی انکاؤنٹر ہوا تو سزا دی جائے گی پھر ناظرین کام جو لوگ شہید ہوئے ان کی میتیں نہیں دی جا رہی تھیں لیکن ان کے ورساں نے احتجاج کیا پوری دنیا نے دیکھا ان کی گرفتاریاں ہوئیں بلاخر کل رات کو مودی دیشتگرد کی فوج نے ان کی میتیں واپس کی اور رات کے اندھیرے میں خاموشی سے ان شہداء کے جنازے پڑھانے کی اجازت دی تو اس واقعے سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب تک بھارت کے مسلمان اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے تو ان پر ظلم ہوتا رہے گا مودی دیشتگرد اور ان کے دیشتگرد کارندے مسلمانوں کا خون بہانے پر تلے ہوئے ہیں وہ مسلمانوں کو طاقت کے ذریعے سے دبانا چاہتے ہیں ناظرین کام ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں سی اے اے این آر سی جو متنازعہ مسلمانوں کے خلاف قوانین بنائے گئے بھارت کے اندر ان قوانین کے خلاف مسلمان سڑکوں پر نکلے دلی کے اندر مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا احتجاج کیا کئی مہینے احتجاج جاری رہا جس کے بعد مودی حکومت کو سرنڈر کرنا پڑا اور اگرچہ مسلمانوں کو شہید کیا گیا گرفتار کیا گیا اور اب بھی جیلو میں ہیں لیکن بھارحال قربانیاں دے کر مسلمانوں نے ان متنازعہ قوانین پر عمل درامت رکوا دیا اگرچہ اب بھی یہ تلوار لٹکی ہوئی ہے کہ مسلمانوں سے ان کی بھارتی نیشنلٹی کے ثبوت مانگے جائیں گے اور کسی بھی وقت ان کو بھارت سے بے دخل کے جا سکتا ہے لیکن مسلمانوں کو جاگتے رہنا ہوگا جب تک بھارت کی مختلف ریاستوں کے اندر ہونے والے مظالم ہندووں کے جاری ہیں اس کے پیچھے اصل وجہ یہ ہے کہ مسلمان خاموش ہیں جب تک مسلمان خاموش ہیں تب تک یہ مظالم ہوتے رہیں گے لہٰذا بھارت کی ریاست تری پورا ہو آسام ہو یو پی ہو بہار ہو یا پھر ناظریکام دیگر ریاستیں ہو جہاں پر مسلمانوں پر حملے ہندو کر رہے ہیں ہندو انتہا پسند آر ایس ایس کے دہشتگرد حملے کر رہے ہیں جب تک یہاں کے مسلمان اکٹھے نہیں ہوں گے متحد نہیں ہوں گے ان حملوں کو رکوایا نہیں جا سکتا ہے لہٰذا بھارت کے مسلمانوں کو ان واقعات کو آئیڈیل اور ان کو اپنے لیے ایک مثال بنانا چاہیے اور ان واقعات سے سبق لے کر مودی کے خلاف اور آر ایس ایس کے دہشتگردوں کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے اور اس پاور کو اختیار کرنا چاہیے ناظریکام ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ خبر بھی بھارت سے ہے بھارت کی ریاست یو پی ہے جس کا وزیر اعلیٰ دہشتگرد ہے جو مودی سے بھی بڑا دہشتگرد ہے عدتیا نہ تھے یا مسلمانوں پر حملے کروا رہا ہے یہی بھارت کی ریاست یو پی ہے جہاں پر بابری مسجد کو شہید کیا گیا اور پھر اس کی جگہ رام مندر بنا دیا گیا اور آپ بے جو بابری مسجد کے علاوہ دیگر تاریخی مساجد ہیں یو پی کے اندر انہیں شہید کرنے کے لیے مودی دہشتگرد کے کارندے حملے کر رہے ہیں ناظریکام آج کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ ریاست یو پی کے اندر شاہی عیدگاہ مسجد پر ہندو نے قبضہ کرنے کی دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ اس مسجد پر یہ مسجد غیر قانونی تعمیر کی گئی ہے یہاں پر دراصل ان کا مندر تھا اور ان کے بتوں کا یہ گھر تھا جس پر مسلمانوں نے مسجد بنائی ہے لہٰذا اس مسجد کو بھی شہید کر جائے گا ناظریکام کہا جاتا ہے کہ یہ تاریخی مسجد کئی سو سال پہلے تعمیر کی گئی تھی اب ہندو نے دھمکی دی ہے کہ ریاست یوپی کے اندر شاہی عیدگاہ جو مسجد ہے یہاں پر لارڈ کرشنا بودھ کا مجسمہ نصب کیا جائے گا اور مسلمانوں کو یہاں نمازیں پڑھنے نہیں دی جائیں گی اور یہاں پر مسجد کو بھی گرائے جائے گا یا مسجد کو اگر نہیں گرائے گیا تو اسی کو مندر بنا دی جائے گا یہ دھمکی سامنے آ رہی ہیں ریاست یوپی سے ناظریکام اس سے پہلے کئی اور تاریخی مساجد ہیں جہاں پر مسلمانوں کو ہندو دہشت گردوں نے آر ایس ایس کے انتہا پسندوں نے تھمکیا دی ہیں اور ان مسجدوں کو شہید کر کے ان کی جگہ پر مندر بنانے اور یہاں پر بتوں کو لاکر رکھنے کی تھمکی دی ہے یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ بھارت کے اندر مسلمان کمزور ہوئے پڑے ہیں حالانکہ بھارت کے اندر مسلمان کمزور نہیں ہیں وہ بہت طاقتور بھی ہیں وہ مالدار بھی ہیں ان کے اپنے بزنس ہیں وہ تاجر ہیں اور تیس سے پینتیس کروڑ مسلمانوں کی تعداد بتائی جاتی ہے اگر یہ لوگ کھڑے ہو جائیں تو کبھی بھی ان پر ہندو انتہا پسند ظلم نہ کر سکیں لیکن چونکہ ان کو ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہے اور وہ اپنے پڑوس میں ہونے والے کسی مسلمان کے ظلم پر آواز نہیں اٹھانا چاہتا کیونکہ اسے قربانی دینا پڑ سکتی ہے اس وجہ سے وہ خاموش ہیں یہی خاموشی تمام مسلمانوں کے لیے ایک تکلیف کا باعث بنی ہوئی ہے اگر کہیں پر کسی ہندو انتہا پسند کے خلاف مقدمہ درج ہو جائے یا اسے گرفتار کر لیا جائے پولیس کی جانب سے تو سارے ہندو سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف اور سرکار کے خلاف احتجاج کرتے ہیں متحد ہو جاتے ہیں لیکن مسلمان ایسا نہیں کر رہے ہیں اس لیے بھارتی مسلمانوں کو جاگنا چاہیے خواب غفلت سے بیدار ہونا چاہیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح فرمان موجود ہے کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی ماند ہیں جسم کی کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے اگر دلی کے اندر کسی مسلمان پر حملہ ہوتا ہے یا کسی مسلمان کو جلایا جاتا ہے اس کی جائدات مال و عزت پر حملہ ہوتا ہے تو پھر جو پنجاب ہے بھارت کی ریاست وہاں پر بسنے والے مسلمان کو تکلیف محسوس کرنی چاہیے پاکستان اور دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان بستے ہیں ان کو تکلیف ہونی چاہیے لیکن حالت یہ ہے کہ بھارت کی اندر اگر دلی میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو ساتھ میں جڑے ہوئے پڑوسی جو مسلمان ہیں اس کے گھر میں بھی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ آگے باقی لوگوں کو بھی جلا رہی ہے اس کی بھارت کے مسلمانوں کو اس حوالے سے جاگنا چاہیے نازمی کام مودی دہشتگرد سیکھوں کے سامنے سرنڈر ہو گیا خالستان کے جو خالستان کی تحریک ہے وہ اس وقت عروج پر ہے اس کا ریفرینڈم ہو رہا ہے یہ جو کسانوں کے سامنے مودی دہشتگرد سرنڈر ہوئے ہیں اس کے پیچھے خالستان کا پریشر بھی ہے کہ خالستان کے زادی میں جو بھارت کے اندر بسنے والے دو کروڑ سے زائد سیکھ ہیں وہ بھی حصہ لے سکتے ہیں اس لیے مودی دہشتگرد نے ان کالے قوانین کو کسانوں کے خلاف بنائے گئے قوانین کو واپس لیے ہے اس لیے اس عبرت پکڑتے ہوئے مسلمانوں کو بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے بارہ نازمی کام یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ ویڈیو پر فیس بک پر ٹوٹر پر انسٹرگرام پر ہر جگہ پر شیئر کریں تاکہ لوگ کو معلومات بلیں لوگ کو حقائق بلیں لوگ چھوٹ سے پروپیگنڈے سے بچ سکیں اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے ووٹس اپ کے ذریعے سے دیا کریں آپ کے راہ کی روشنی میں ویڈیوز کو مزید اچھا اور بہتر بنایا جاتا ہے اب تک کے لئے تہیزہ دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ